افسانے کا عنوان ہے امانت دیوار کا مرچہ سنبھر لیا اور تڑپ تڑپ کر آندھی کا مقابلہ کرنے لگی اور بعض جن کے قدم پہلی ہلے میں اکھڑ گئے تھے دیوار پر سے پھاند کر غائب ہو گئی بقائن کا پتلہ سپیڑ آندھی کے سپاٹے میں یوں چھکا کہ اگر ذرہ سا اور چھکتا تو ٹوٹ جاتا آس پاس گھروں کے آنگنوں میں بکھرے ہوئے روز کے کام کاج کے برتن دیواروں اور دروازوں سے ٹھن ٹھن ٹکرا گئے بی بی گل نے سر کی سفید چادر کے دونوں پرلو مروڑ کر تھوڑی کی نیچے گرہ لگا لی مگر ان کی سفید سفید لٹیں ادھر ادھر سے نکل کر بڑی بے قراری سے اڑنے لگیں وہ چھابہ اٹھانے کے لیے چھکیں تو ان کے سفید کرتے میں ہوا بر گئی کرتے کو معمول پر لائیں تو چھابہ پھر سے لڑکا اور سین کے گوشے میں ڈرے ہوئے بچے کی طرح دبک گیا اتنے مبادہ لزور سے کڑکا کہ بی بی کو مٹی کے گھروندے بھی تامے کی چادروں کی طرح بچے سنائی دئیے اور وہ چھابے اور بچی کچی پونیوں کو وہیں چھوڑ کر کوٹھے کی طرف لپکیں کنڈی کھولی تو ایک دم اتنی بہت سی آوانیں اندر کس کر برتنوں کو چھوڑ ڈالا اور کوٹھے کے ایک گوشے میں اوپر تلے رکھے ہوئے صندوقوں کا مینار دردڑا کے رہ گیا بی بی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو باہر سے آندھی کے واروں کو ٹکرے مارنے لگی بی بی نے ہاتھوں کے علاوہ کندوں تک کزور لگا کر دروازہ بند کیا پھر ہاپتی ہوئی اپنے کھٹولے کے پائے پر لٹکتی ہوئی تسبیحات میں لے کر حسبن اللہ کا ورد کرنے لگی بادل ایک بار پھر کڑکا اور موندیں چھت پر گولیوں کی طرح پٹاک پٹاک پڑنے لگیں آن کی آن میں پر نالے بہن نکلے بی بی گل نے تسبیح کو کھٹولے کے پائے سے لٹکا کر کھڑکی کھولی تو جیسے باہر سے ان کے پٹوں کو کسی نے دھکا دیا تڑاک سے کھولے اور بی بی پیچھے ہٹ گئی جھک کر ان نے کھڑکی میں سے جھانکا بقائن کا درخت بارش کی چلمن کی اوٹ میں جھک چھک کر اور تن تن کن نہا رہا تھا ایک قبوے کو تیز ہوا اور بارش نے زور سے پٹکنی دی اور وہ بقائن کی شاخوں میں پھڑ پڑاتا ہوا تنے کے پاس گر پڑا پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دیوار کی اوٹ میں ہو بیٹھا جہاں پونیاں پھیک کر کیڑے سے بنی پڑی تھی بی بی گل نے سرپوش میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کر قبوے کی طرف پھینک دیا قبوے نے کھڑکی کی طرف دیکھا پھر جیسے مشکوک سو کر اڑا اور دیوار پر جا بیٹھا مگر تیز ہوا اس کے پنجوں کے نیچے سے نکل گئی اور وہ دوسری طرف لڑک گیا بی بی کو قبوے کی ہماقت پر افسوس ہوا کھڑکی بند کر کے کھٹولے پر آ بیٹھیں اور تسبیح پڑنے لگیں چاندی منکے گرائے تھے کہ اٹھیں شلوار کے پانچی اوپر اٹھ چڑھا لیے چٹائی اٹھا کر جھاڑی اور اسے سر پر رکھ لیا پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی بارش کا زور اچانک کم ہو گیا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بارش کا یہ زوردار چھنٹا صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آندھی میں سے زرد متی چوس لے دیوار کے پاس جا کر بی بی نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اسے چومہ ماتھے سے لگایا اور ہاتھ بلند کر کے دیوار پر رکھ دیا پلٹ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی پھر یہ سمجھ کر کہ کیوار ہوا سے بجے ہیں کوٹے کی طرف جانے لگیں مگر دروازے پر پھر دستک ہوئی کون ہے بی بی نے پوچھا اے بی بی میں ہوں گامی آواز آئی بی بی گل نے بڑھ کر کنڈی کھولی تو بوڑی گامی سر پر بڑا سا سندوق رکھ کے اندر آ گئی اور خود ہی کنڈی چڑھا کر بولی ہائے میں مر جاؤں میری نیک پاک بی بی پوتڑوں کی نمازن میری خاطر ننگے پاؤں بھاگی آئی ہائے میں کمبخت گھر سے کیسی بے وقت نکلی ہوں کہ آندھی بارش سب سر پر سے گزار کے آ رہی ہوں یہ نہ سوچا کہ نکلنے سے پہلے ذرا سا آسمان کی طرف دیکھ لوں اندر آ جاؤ بی بی بولی اور کوٹے کی طرف جانے لگیں ہائے میں مر جاؤں کیسا زہر کا بادل کرکا تھا بی بی گامی نے کوٹے کے اندر پہنچ کر سر پر سے سندوق اتارتے ہوئے کہا ہمارے گناہ کتنے بڑھ گئے ہیں یہ تو بی بی تم ایسے کدکہ نیک پاک لوگ ہیں جنہوں نے دھرتی کی سینے میں میخیں گاڑ رکھی ہیں ورنہ سچ کہتی ہوں پہنچال آ جاتے دھرتی کروٹ بدل جاتی آئے میں مر جاؤں بادل گرجہ تو میں سمجھے آسمان کی نیچے سے کوئی ستون نکل گیا ہے اے مولا میری توبہ ہے اپنے قیر سے بچا تیری ذات بڑی بے پرواہ ہے پر ہم گناہگاروں کو اپنے قیر سے بچا میں کہتی ہوں آج کہیں نہ کہیں بجلی بھی ضرور گری ہے شام تک سن لے نا بی بی اتنی کڑک یوں ہی نہیں ہو جاتی کوئی بات ہوتی ہے تو بادل کڑکتا ہے ہائے میری توبہ گامی نے کانوں کی لمیں چھو کر دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر دے مارے ایسا نہیں کرتے گامی بی 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 بولی خدا ایسی توبہ سے خوش نہیں ہوتا کہ کان کھینچے جا رہے ہیں اور رانے پیٹی جا رہی ہیں نفل پڑا کرو تحجد پڑا کرو یہ بھی نہیں تو دس صورتیں تو میں نے تمہیں یاد کرا دی تھی وہی پڑتی رہا کرو اے بی بی میں مر جاؤں مجھے تو ون ناس پھر بھول رہی ہے آج کل گامی اپنے کپڑوں اور لٹوں سے پانی نچوڑتی بولی بہو سے پوچھا تو کہنے لگی ہمیں بھی یاد نہیں اے تیری یاد کو کتے لے جائیں تجھے اسے عمر میں بھی دس صورتیں یاد نہیں تو کیا اس وقت یاد کرے گی جب خبر میں آ کر فرشتہ حساب پوچھے گا یہ زمانہ آ لگا ہے بی بی اب بادل کڑکے نہیں تو کیا برسیں اور کیا بادل یوں برستے ہیں جیسے آج برسیں ہیں یوں تو اڑتی ہوئی چیل بھی بیٹھ کر جاتی ہے یہ سب ہمارے گناہ ہیں بی بی میری بہو سے جتنا چاہے ماہیہ سن لو ہی رانجے کا قصہ رٹا پڑا ہے پر اسے دس صورتیں نہیں آتی چلو صورتیں نہیں آتی تو نور نامہ سہی میراج نامہ سہی وفات نامہ سہی پر نہیں اسے تو کچھ بھی نہیں آتا اسے تو بس علی حیدر کے دوڑے آتے ہیں اور وہ میرا بیٹا وہ میرا جس نے برسوں تک تیری بکری چرائی ہے اور ناظرہ قرآن پڑھا ہے اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں وہ یہ سب کچھ سنتا ہے اپنی بیوی سے اور کہتا ہے ذرا اور کھل کر گاؤ کہتا ہے اممہ کی پروانہ کرو بوڑی جب سوتے ہیں تو آدھے مر جاتے ہیں قسم قرآن مجید کی بیوی میں نے اپنے کانوں سے یہ ساری باتیں سنی آئے میں مر جاؤں جانے مجھے اور اور کتنے دن جینے کا عذاب چلنا ہے گامی رونے لگی تو بیوی گل بولی اب روتی ہو گامی پر یاد ہے تم بھی شادیوں بیعہوں میں یوں کڑک کڑک کے گاتی تھی کہ مسجد کے حجروں میں بیٹھے ہوئے نمازی بھی بتا دیتے تھے کہ گامی گا رہی ہے یاد ہے تم مجھ سے پہلا سبق لینے آئی تھی تو تم نے کیا کہا تھا میں نے تمہیں سبق دیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ ہائے میں مر جاؤں بی بی تمہارے موں سے یہ سن کر کہ ایسا عجیب سا لگتا ہے یاد ہے نا وہ تمہارا زمانہ تھا یہ آلی کا زمانہ ہے اب روتی کیوں ہو ہائے بی بی میں مر جاؤں تمہیں کیسی کسی باتیں یاد ہیں گامی نے ناک پر انگلی رکھ کر اسے ٹڑا کرتے ہوئے کہا ہائے ہائے سچ مچ میں نے کیسی گندی بات کی تھی ہائے میری توبہ پر بی بی یہ بتاؤ میں نے اپنی ساس کی اور میرے گھر والے نے اپنی ماں کی کتنی خدمت کی کبھی سنا تم نے کہ ساس نے مجھے پاؤں دبانے کو کہا تھا تو میں نے پاؤں نہیں دبائے یا اس نے مجھے دس پھیرے پانی لانے کو کہا تو میں دوسرے پھیرے پر مچھل بیٹھے اس نے مجھے گالی دی تو کیا میں نے جواب میں اسے گالی دی خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ سچ بتا بی بی کہ کیا میں جھوٹ پول رہی ہوں نہیں نہیں بی بی گل بولی اچھی بھو کا ذکر چلے تو آج سارا گاؤں تمہارا نام لیتا ہے یہ بات تو ہے تو پھر بی بی کیا خدا میرے گناہ بخش نہیں دے گا جو سچے دل سے توبہ کرے گا اسے بخش دے گا تو بی بی میں گیت گانے سے توبہ کی تو کیا کھوٹے دل سے توبہ کی اس وقت توبہ کی نا جب تم گیت گاہی نہیں سکتی تھی ہاں بی بی سچ کہتی ہو گامی بولی کوئی کھوٹ میرے دل میں ضرور رہ گیا ہے جب ہی تو میرا میرا مجھ سے بالکل ستے لے بیٹے کی طرح بیش آتا ہے قسم قرآن مجید کی بی جب آس پاس آلی نہیں ہوتی تو میرے سامنے وہی ہاتھ بھر کا کاکہ بنا رہتا ہے پر ادھر آلی نے ایک چلک دکھائی ادھر مہر خان آپے سے باہر ہوا میں نے ایک دن کہا میرے مجھے شکر کی چائے مت پلایا کر میری سانس کو کچھ ہو جاتا ہے کہنے لگا میں پہلے لات صاحب سے دوستی کرلوں پھر چینی کا بندوست بھی کر دوں گا اور بی بی جو میں پیالہ دھو کر کوٹھے میں رکھنے گئی ہوں تو اللہ کی قدرت کیا دیکھتی ہوں کہ میری بہو اور میرا بیٹا دونوں بیٹے چینی کی چائے پی رہے ہیں میں بس اتنی سی بات کی گناہگار ہوں کہ کیوں بیٹا لات صاحب نے یہ چینی کیا ابھی ابھی بھی بھیجی ہے بگڑ کر بولا اممہ تم تو جانتی ہو آلی کے پیٹ میں بچہ ہے میں نے کہا بیٹا آلی کے پیٹ میں تو بچہ ہے پر تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس پر مجھے کھول کے دیکھا اور بری ہوئی پیالی اٹھا کر دیوار پہ دے ماری بی بی گل بوری ہاں مجھے ستہ نے بتایا تھا کہ آلی کے ساتھ تمہاری نب نہیں رہی ہے پر یہ میر خان کو کیا ہو گیا خدا اس کی حیاتی کرے میرے گناہوں کا سایہ پڑ گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے گامی نے کرتے کو دونوں طرف سے چھوٹکیوں سے پکڑ کر خوش کرنے کے خاطر ہلانا شروع کر دیا دو دن پہلے اور آلی اس بہانے دے جوڑے پہ جوڑا سلوا رہی ہے کہنے لگی میرا اتنا چھوٹا سا سندوق ہے سب ٹھوسا پڑا ہے اب یہ نئے کپڑے کہاں رکھوں ریشم ہے باہر پڑے رہیں گے تو چھنگر چھلنی کر جائیں گے میرا کہنے لگا اممہ کے پاس اتنا بڑا سندوق خالی پڑا ہے اسی میں رکھ دو میرے تو تلووں میں سلگی اور چھوٹی پر جا کے بجی میں نے کہا نہیں بیٹا میرا سندوق خالی نہیں ہے کہنے لگا کیوں اس میں کیا رکھا ہے میں نے کہا میرا کفن رکھا ہے اس پر دونوں چھپ ہو گئے اور میں نے سوچا چلو بھلاٹ لی کل شام کھانے کے وقت آلی پھر یہی رونہ لے بیٹھی میں تار گئی کہ میرے سندوق کے سوا اس کے کپڑے کہیں نہیں ٹکیں گے خود میں کیسے جو سندوق لے کر آئی ہے وہ نائیوں کی کسفت سے بھی بڑا نہیں ہے اور میرے سندوق میں تو بیس جوڑے سمع جائیں اور جب بھی جوڑے دو جوڑے کیلئے جگہ خالی رہے پھر بی بی یہ سامنے والی کنڈی کی دردر توتے بنے ہوئے ہیں نا یہ ہمارے تمہارے زمانے کی چیزیں ہیں اب تو سندوق بنانے والے ٹین کو ٹیڑا کر کے اوپر ڈھکنا جڑ دیتے ہیں اور چلو سندوق تیار ہو گیا وہ اور زمانے تھے جب ایسے ایسے سندوق بنتے تھے گامی نے ایسے ایسے کہتے ہوئے سندوق بجایا اور پھر اس پر کون ہی رکھ کر بیٹھ گئی کل شام میرے نے پھر وہی بات کی کہ اممہ آلی کو دے دو نہ اپنا سندوق بیچاری کے کپڑے ادھر ادھر ڈھر پڑے ہیں میں نے کہا بیٹا پہلے مجھے مرتو لینے دو دونوں چپ ہو گئے پر ابھی ابھی آندھی سے کچھ دیر پہلے جب وہ کوٹے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا میں نے ان کی باتیں سن لی آلی نے میرے کو تانہ دیا تو میرا بولا بیچارے بوڑوں کی حرس بڑھ جاتی ہے پر میری ماں ایسی حریص نہیں ہے ایسر اٹھے رو میں اسے سندوق خود اپنے لیے مانگ لوں گا میں نے جی میں کہا بیٹا تو اسے پڑھائے گا جس نے تجھے جنہ ہے بس پھر میں نے سندوق اٹھا کر سر پر رکھا اور اپنی بی بی کی طرف چل پڑی آسمان کی طرف کون دیکھتا میں تو پلٹ پلٹ کر گھر کی طرف دیکھتی آئی میرے قدم زمین سے اکھڑے جا رہے ہیں ادھر میرا سندوق سر پر سے اکھڑا جا رہا ہے اب پلٹوں تو میرا دیکھ لے گا نہ پلٹوں تو آندھی کہیں اٹھا کر دے مارے گی پھر ایک جھوکے نے جو دھکا دیا تو میں چپو تو کر گری اور سندوق رحمے کی دیوار کے پاس پڑے ہوئے ایک چوڑ سے پتھر پر جا کر گرا وہ جس پر رحمہ دن پر بیٹھا ہو کبھی تا رہتا ہے پر تم نے کہاں دیکھا ہوگا بی بی تیرا پردہ قائم رہے سندوق گرا تو میں نے کہا سندوق گیا پھٹ گیا پر اٹھ کر دیکھتی ہوں تو بی بی پتھر کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور سندوق کا بس اتنا سا ہوا ہے کہ یہ در والے توتے کی چونچ ذرا سی اندر چلی گئی ہے بس آئے کیسے زمانے تھے جب سندوق فولات سے بنتے تھے آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ لوئے میں کی مکھن لگا کر ٹین کی چادریں بنائی جاتی ہیں بی بی گل ہس پڑی ہاں بی بی گامی پھر محسوس ہو کر بولی آج کل کے سندوقوں پر ہاتھ رکھو تو لچکے جا رہے ہیں دوھرے ہوئے جا رہے ہیں اور ادھر یہ میرا شیر ہے گامی نے اپنے سندوق پر تب سے آت مار کر کہا پتھر کی سل پر گرا تو اسے چیر پھاڑ کر چلا آئے بی بی ایک بار پھر ہسیں گامی ذرا سا آگے کس کی اور بی بی گل کی گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی یہ میرا سندوق اپنے پاس آمانت رکھ لے بی بی تیرے پاس سارے گاؤں کا اتنا بہت سا سامان رکھا ہے تو ادھر کسی کونے میں میرا سندوق بھی ٹکا دے اور کہیں رکھا تو میرا اپنے لادو کے لیے اڑا لے جائے گا اور یہاں کسی کی مجال نہیں کہ آمانت کے سامان کو سونگ بھی لے دنیا جانتی ہے کہ یہ سامنے جو اوپر تلی اتنے بہت سا سندوق رکھے ہیں ان میں ہزاروں کا سونا اور رشم پرہ پڑھا ہے بڑے بڑے ڈاکو بھی جانتے ہیں مگر مجال ہے جو ادھر کا رخ بھی کر جائے بی بی کی سین میں قدم رکھیں تو پتھر بن کر وہیں گھڑ نہ جائیں یہ ساری تیری ورد وظیفے کی برکت ہے بی بی تو تو ہمارے سارے گاؤں کا مان ہے میں اور کہاں جاؤں یہ سندوق کھڑ کھڑاتی ہوئی رکھ لوگی نہ بی بی کیوں نہیں رکھوں گی بی بی گل بولی اتنے بہت سے رکھے ہیں تو کیا گامی کے سندوق میں کانٹے لگے ہیں جو نہیں رکھوں گی پر مجھے کھول کے تو دیکھا میں اپنی تسلی تو کر لوں تو اپنی تسلی کر لے تو اپنی چیزیں گن لے میں تیری چیزیں دیکھ لوں گامی بے اختیار ہسنے لگی پھر ناک پر انگلی رکھ کر بولی ہائے بی بی میں مر جاؤں تو تو بلکل بولی بادشاہ ہے تو کہتی ہے سندوق کھول کر اپنی چیزیں دیکھا یہ سامنے کنڈی میں تالہ جو لگا رکھا ہے تو اس لیے لگا رکھا ہے کہ کنڈی میں تالہ نہ ہو تو سندوق بلکل نکٹہ لگتا ہے ورنہ میرے سندوق میں ہے کیا کچھ بھی تو نہیں بی بی جو کچھ تھا وہ میرے کے بیعا پر دے دلا دیا کانوں میں یہ دو نسویاں ہیں یا ناک میں یہ خشخاش بھر کا تیلہ ہے وہ بھی اس لیے کہ مروں تو بیٹا یہ نہ کہے کہ اب کفن کہاں سے آئے گا توبہ ہے ایسا بھی کیا بی بی گل نے شکایت کی ایسا ہی ہے بی بی ورنہ وہ لٹس لے کر میرے سندوق کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے گامی بولی کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ میرے جہز کا سندوق ہے میں تو آج بھی اسے کھولتی ہوں تو بی بی میں مر جاؤں جو جھوٹ بولوں مجھے تو اس میں سے مہندی کے خوشبو آتی ہے اور مہندی کے خوشبو ایسی کافر چیز ہوتی ہے کہ مجھے تو آج بھی چکر آ جاتا ہے سو بی بی میرے سندوق میں تو بس یہ مہندی کے خوشبو ہے کہو تو کھول کے دکھا دوں نہیں نہیں جب اس میں کچھ نہیں ہے تو رہنے دے بی بی گل نے بکس کا بازو کا کنڈا پکڑ کر اسے اپنی طرف کا سیٹ لیا پھر بولی آئے اللہ ساتھ مجھ کتنا پھاری ہے فولاد ہے بی بی فولاد ہے گامی خوش ہو کر بولی میرے کباب حسس کر بتاتا تھا کہ اس فولاد سے یا انگریز کے جہاز بنتے ہیں یا یہ سندوق بنا کہتا تھا ایک انگلی موٹی چادر ہے اس کی امرت بائی کے ہٹی میں وہ جو لوہے کی پیٹی گڑی رہتی ہے پر تم نے کہاں دیکھی ہوگی بی بی میں نے دیکھی تھی ڈاکو آئے دکان لوٹی پیٹی پر ہتھوڑے برساتے رہے پر مجال ہے جو چوٹ کا ایک نشان برابر بھی نشان ابرہاو بس اس سندوق کو اس بیٹی کا بیٹا سمجھ لو بس ٹھیک ہے بی بی گل مسکرا کر بولی رکھ رہا ہے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اے تجھے خدا ایمان نصیب کرے گامی نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا ایک بات کہوں بی بی میرا میرا تیری بکری چلات رہا ہے چھوٹا ستھا تو اندر بھی آ جاتا تھا ہو سکتا ہے وہ تیرا دروازہ کھٹکڑانے کا حصلہ کرے اس سندوق کی خاطر تو وہ ایسا کرے تو اسے کہلا دینا کہ جا نہیں دیتے وہ جا نہیں آئے گا بی بی گل نے اعتماد سے کہا اور سندوق کا سیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا گامی نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کچھ اس طرح بولی جیسی کسی بزرگ کے روزے کا دروازہ کھولا ہے اے میں قربان جاؤں تیری قدرتوں کے اے میں صدقے جاؤں لے دیکھ لے بی بی باہر دیکھ آسمان بالکل نیلا چوچو رہا ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا یوں بند ہے جیسے کبھی چلی ہی نہیں تھی اللہ کی شان ہے بی بی گل نے دروازے سے باہر چانک کر کہا گامی سین میں چلی گئی پھر بڑے دروازے کے پاس رکھ کر پکاری یہ بی بی مجھے ون ناس بھول رہی ہے اس کا سبق لینے آؤں گی کل پر سو اچھا بی بی گل بولی پھر انہیں مسلح بچھایا کوزہ اٹھا کر پاؤں دھوئے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی بیوہ ہونے کے بعد پندرہ بیس دن تک تو بی بی گل درواز شریف پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو سوا پہنچاتی رہیں مگر پھر یکا یک ایک پروسن کو دیکھتے ہی انہیں خیال آیا کہ ایک چرخہ خرید لینا چاہیے دوسری بیوائیں تو باقی عمر اپنے بچوں سے باتیں کرنے میں یا اپنے پوتوں کے پالنے جھولانے میں گزار دیتی ہیں مگر بی بی گل تو تنہائی کی درزیں پر کرنے والی ان کھپچیوں ہی سے محروم تھی ان کے جب پہلا بچہ ہوا تو مرتی مرتی بچیں اور جب وہ بچ گئیں تو بچہ مر گیا بچے کے ماتم کے ساتھ ساتھ انہی سیانیوں سے دودھ خوشک کرنے کے ٹوٹکے پوچھتی پھریں جن سے کچھ دن پہلے انہوں نے دودھ اتارنے کے نسخیں معلوم کیے تھے چند برس کے بعد ان کے ہاں ایک اور بچہ ہوا مگر وہ مردہ پیدا ہوا اور وہ ہوا میں ہاتھ پھیلا کر رہ گئیں انہوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے ماتھے پر چپا بھر لمبی محراب ڈال دی درودھ شریف اور استغفار شریف کے کئی لاکھ نکالے مگر جب وہ کچھ نہ کر رہی ہوتی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کہیں بہت انچائی سے نیچے گر رہی ہیں اور کوئی سہارا ڈھوننے کے لیے ہوا میں ہاتھ پھیلائے ڈوبی جا رہی ہیں ڈوبی جا رہی ہیں روئی کے گالے کے سے ایک نننے ہاتھ کے لیے وہ ہواوں کو ٹٹولتی ہوئی ڈوبی چلی جاتی مگر اس خلا کی تہہ کو نہ چھوپاتی اچانک نماز کا وقت ہو جاتا اور وہ جیسے ایک ڈراؤنے خواب سے چونک کر کوزہ اٹھا لیتی پھر ایک روز کوئی کسان آرات ان کے پاس آئی اور ایک صندوق میں بھرے ہوئے زیورات بی بی گل کے پاس امانت رکھ گئی چور نے بہت سمجھایا کہ ویسے بھی ہمارے ہاں لکا دیا بہت ہے اس لیے سارے علاقے کی چوروں کی نظریں ہمارے گھر پر ہوں گی اوپر سے تم نے سیکڑو روپے کی امانت لادلی کوئی ڈاکو آدم کا تو ہم دو بوڑے کیا بگاڑ لیں گے اس کا اور لوگ کہیں گے کہ ڈاکا نہیں پڑا خود کھا گئے یہ نیا جنجال مت پالو یہ تو پیغمبروں کے کام ہیں مگر بی بی گل تو امانت کے اس مال کو یوں دیکھ بھال کرتی تھی جیسے ماں بچے کی کرتی پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس امانتوں کے ٹھیر لگنے لگے اور حالت یہ ہو گئی کہ دوسرے گاؤں کے عورتیں بھی سفارشیں کرا کے اپنا مال بی بی گل کے پاس جمع کر جاتی شوہر نے کچھ دن ٹوکا مگر جب دیکھا کہ بی بی امانتوں کی دیکھ پال میں بلکل مہوکر رہ گئی ہے تو چپ سادلی پھر جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بی بی گل ایک بار پھر کہیں بہت اونچائی سے نیچے گرنے لگیں اور ہوا میں ہاتھ پھیلا کر رہ گئیں کوئی پندرہ بیس دن بعد ستہ پڑوسن ان سے نور نامے کا سبق لینے آئی تو ساتھ ہی اپنا چرخہ بھی اٹھا لائی ادھر اپنے پوپلے موں سے نور نامے کا سبق رٹ رہی ہے ادھر گھون گھون چرخہ چل رہا ہے ہتھی گھومتی ہے تکلہ چکراتا ہے پونی کی روئی دھاگہ بنتی ہے اور دھاگہ تکلے سے لپڑ کر چھلی سے بن جاتا ہے اے ستہ مجھ بھی ایک چرخہ لات دے بی بی گل نے کہا اور ستہ ہنسنے لگی لے بی بی تو کیا کرے گی چرخہ کات کر تیرے ہاں کیا کم ہی ہے چادروں اور کھیسوں کی مگر بی بی گل نے چرخہ خریدی لیا اور ہوا میں پھیلے ہوئے ہاتھوں نے ہتھی اور پونی سنبھال لی اب ستہ کا چرخہ بھی انہی کے ہاں رکھا رہتا ستہ کو جب بھی مولت ملتی رنگتی ہوئی آتی گاؤں بھر کی نئی نئی خبریں سناتی ہوئی چرخہ سنبھال لیتی بی بی گل بی چرخہ لے بیٹھتی وہ بہت سسوت کات کر نور بافوں کے حوالے کرتی چادریں اور کھیس بنواتی اور انہیں طالب علموں اور مسافروں کے لیے مسجد میں بھیجوا دیتی میں کس کے لیے جمع کروں وہ ستہ کے ٹوکنے پر کہتی چیزیں آل اولاد کے لیے جمع کی جاتی ہیں اور میرے بعد تو بس اللہ ہی اللہ ہے پھر وہ زور زور سے چرخہ کمانے لگتی انہی دنوں ان کے ہاں ایک چور امانتوں کا مال چوری کرنے آیا کہیں سے کود کر بی بی گل کی چھت پر اترا تو رانوں تک چھت میں تھس گیا چھت کی لکڑیوں نے اس کی رانیں ادھے ڈالیں اور وہ بے ہو شکر وہیں پسا رہ گیا صبح کو لوگوں نے بی بی گل کی پاک دامنی کا یہ موجد دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر رہ گئے اس کے بعد کسی چور کو ادھر کر رخ کرنے کا حصلہ نہ ہوا اور بی بی گل سارے علاقے کی مقدس اور محترم ہستی بن گئی گامی کے جانے کے بعد وہ آخری رقد پڑ رہی تھی اور اتہایات بیٹھی تھی جب ستہ آئی اور چرخہ لے کر بیٹھ گئی سلام پھیرنے اور دعا مانگنے کے بعد انہوں نے ستہ کی مدد سے گامی کا صندوق ایک طرف جمعا اور اسے ایک کپڑے سے خوشک کرتے ہوئے بولیں رستے میں بیچاری کو بارش نے آ لیا صندوق بھی گیا ہے خوشک نہ کیا تو زنگ لگ جائے گا پھر انہوں نے ایک کندورہ اٹھا کر صندوق پر پھیلا دیا اور ایسی آسودگی سے چرخہ کاتنے بیٹھیں جیسے ان کی شخصیت کی تکمیل کی راہ میں فقط گامی کے صندوق کی کمی حائل تھی گامی اس کے بعد کئی بار آئی بھولی ہوئی ونناس یاد کی نور نامے میراج نامے اور وفات نامے کام اختا درجنوں بار دور آیا وہ ساتھ ساتھ اپنے صندوق کے نصیبوں پر بھی اشش کرتی رہتی کہ آئی میں مر جاؤں کیسا صاف ستھرا چمکتا دمکتا دھپا دھپایا رکھا ہے وہاں میرے کا قابو میں آ جاتا تو توتے کھوتے بن چکے ہوتے اور اندر آلی کے وہ کپڑے رکھے ہوتے جن کا آگا پیچھا یا خدا جانے یا درزی جانے تیرے نام میں ایسا جادو ہے بی بی کہ میرے کو بس ایک بار اپنے صندوق کا پتہ بتایا کہ وہاں رکھا ہے جب سے مجال ہے جو اس نے چون بھی کی ہو دنیا جہان کے بات ہوگی صندوق کی نہیں ہوگی اس کیلئے صندوق اس کے باپ کی طرح مر چکا ہے گامی کی باتیں سن کر بی بی گل اور ستہ خوب خوب ہستیں پھر وہ مہینے دو مہینے بعد اسے تیل سے چپڑتیں اور دوپ میں دن بر رکھنے کے بعد اسے رگڑ رگڑ کر ساف کرتیں آخر امانت ہے بی بی کہتیں امانت رکھنے والیاں اپنی چیزیں مجھے نہیں دیتیں اپنے مولا کے حوالے کر جاتیں پھر میں خدا کے پاس رکھی ہوئی سمانت کے خدمت کیوں نہ کروں ایک دن دوپہر کے قریب ستہ آئی اور اپنے چرخے کے پاس بیٹھ کر پونیاں بنا بنا کر چھابے میں رکھنے لگی اس وقت بی بی گل مسلے پر بیٹھی کچھ پڑ رہی تھی ایک پوری تصویق ہومانے کے بعد انہوں نے چار طرف چھو کی اور ستہ کی طرف دیکھا کہو ستہ کی آہل ہے گاؤں کا بس رہا ہے بی بی تیرے دم سے ستہ بولی میں تو جدر دیکھتی ہوں تیرے ان سفید بالوں کا نور چار طرف پھیل رہا ہے پھر یک یک ادھوری پونی کو روئی کے دھیر میں ٹھوس کر وہ بولی اے بی بی پتا ہے گامی اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی بی بی گل نے پوچھا اور ستہ بولی بیچاری کو پسلی کے درد نے چوس کے ڈال دیا ہے کب سے بی بی گل پریشانسی ہو گئی ستہ بولی یہ تو میں نے نہیں پوچھا کہ کب سے پر لگتا ہے کہ آج بیچاری کا آخری دن ہے آلی ہٹی سے دوالی جا رہی تھی میں نے پوچھا کیسی ہے گامی بولی بس چل چلاؤ لگتا ہے ابھی ابھی تو زبان بھی بند ہو گئی تھی پھر چمچے سے گرم گرم چائے موں میں ٹپکائی تو ذرا سی بولنے لگی اور بی بی خدا کے قسم بیچاری لڑکی یہ بتا کر رونے لگی اب سوچ لو بہو کہ یہ آل ہے تو بیٹے کا کیا حل ہوگا میں تو کہتی ہوں گامی خامخہ دونوں کے پیچے پڑی رہتی تھی تو یہ بات ہے بی بی گل نے کچھ سوچ دی ہوئی کہا پھر کیل پر سے برقہ اتار لیا اور بولی چل ستہ گامی کو اس کا سندوق دے آئے زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں بیماری موت کی نشانی ہوتی ہے میں تو ہمیشہ ڈرتی رہتی ہوں کہ اگر کوئی اچانک مر جائے اور اس کی امانت میرے پاس رکھی رہ جائے تو میں اس کے وارثوں کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ اس بقس میں یہی کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا ستہ چھابے پر ڈھکنا رکھ کر کھڑی تو ہو گئی مگر بولی بی بی ذرا ست دن ڈھل لے تو چلیں ابھی تو دوپیر بھی نہیں ہوئی گلیاں چل رہی ہیں تو یہ تکلیف ہوگی اور اگر گامی اس سے پہلے ہی چل دی بی بی گل نے برکے کا اگلا حصہ ماتے پر سے اُلٹتے ہوئی کہا اگر اس کے بعد اس کی بہو یا بیٹا یہ کہہ ڈالیں کہ بی بی سارا مال گھر میں رکھا ہی ہے اور خالی صندوق اٹھا لائیے تو ہائے ہائے بی بی توبہ توبہ ستہ نے گامی کے صندوق پر سے کندورہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کسی کی موت آئی ہے کہ وہ تجھ پر تو مت باندھے زبان جل کر کوئیلا نہ ہو جائے آن کی آن میں نہیں ستہ بی بی نے صندوق کا کندہ پکڑ کر اسے ایک طرف سے اٹھایا سانس کا کوئی اعتبار نہیں چل اٹھ صندوق ستہ کے سر پر رکھ دیا گیا اور حویلی کے دروازے کو مقفل کر کے دونوں گامی کے گھر کی طرف چل پڑی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے لوگ برکے میں لپٹی ہوئی خاتون کو آتا دیکھ کر دیواروں کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے بچے ایک طرف ہٹ گئے عورتوں نے بی بی گل کے برکے کو پہچان کر رد بلائیں دور بلائیں کہا اور عدب سے گزر گئیں پھر یک یک زرد رنگ کی آندھی زور سے آئی اور یوں اچانک آئی کہ بی بی گل کا برکہ پھول کر کپہ ہو گیا اور ستہ کے قدم اکھڑے تو گامی کا صندوق دھر سے پتھر کی ایک سل پر جا گئے رہا آس پاس گھروں کے آنگنوں میں بکھرے ہوئے برطن دیواروں اور دروازوں سے تھن تھن ٹکرانے لگے اور مٹی کے ذرے سوئیوں کی طرح چہروں میں چوبنے لگے واپس نہ چلیں بی بی ستہ نے اٹھتی ہوئے بڑی بیبیسی سے پوچھا نہیں بی بی گل بولی پھر اسے صندوق سر پر اٹھانے میں مدد دی تو ستہ بولی آئے بی بی یہ دیکھو پتھر کی سل دو ہو کے رہ گئی ہے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلو بی بی گل بولی کتنی دور ہے گامی کا گھر کچھ ایسا دور تو نہیں ہے مگر یک یک بادل زور سے کڑکا کہ کچھ مکان تامبے کی چادروں کی طرح بجٹھے حسبن اللہ بی بی گل زور سے بولی ایک دم موٹی موٹی بوندے پڑھنے لگیں اور گامی کی گھر پہنچنے تک دونوں یوں بھیگ گئیں کہ کھل کے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا لباس ان کی جسم سے چمٹا پڑتا تھا اور بھیگا ہوا برکت و ہوا کے تپیڑوں سے سارے راستے تالیاں پھٹتا رہا دونوں گامی کے کھوٹے میں داخل ہوئیں تو میرا برکہ دیکھ کر دوسری طرف سے نکل گیا گامی کے سرانے آلی بیٹھی چمچے سے اس کے موں میں قطرہ قطرہ دباٹپ کر رہی تھی اور ایک پڑوسن آہستہ آہستہ گامی کی تلوے مل رہی تھی بی بی گل کو دیکھ کر دونوں حقہ بکہ سی رہ گئیں پھر گامی کی مدم آواز آئی بند کر لوں مو ختم ہو گئی دارو ماسی آلی گامی پر چک کر بولی ماسی دیکھو کون آیا ہے کون آیا ہے گامی نے پوچھا میرا کدھر گیا بی بی گل آئی ہے ماسی آلی بولی ہمیں مرجوں کہاں ہیں بی بی گامی کے سارے جس محرکت پیدا ہوئی اور اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی بی بی گل نے بڑھ کر اسے تھام لیا اور بولی تم لیٹی رہو گامی ہلو جیلو نہیں میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی ہوں مگر گامی سخت بے قرار ہو گئی تھی اے آلی اے بی بی کو کسی اونچے پلنگ پر بٹھا یا مجھے یہاں سے اٹھا کر نیچے لٹا دے ارے بی بی گل نہیں آئی ہے تیرے گھر میں فرشتہ اتھا ہے مجھ سے پوچھو یہ بی بی کیا چیز ہے اب میری مشکلہ آسان ہو گئی ہے اب مجھے صورتیں بھی یاد آ گئی ہیں اب میں ذرا سلیقے سے مروں گی ہائے بی بی تو میرے پاس چل کر آئی ہے ارے بدنصیبوں کہیں سے چینی نکالو شربت گھول کر پلاو بی بی کو بی بی گل گامی کے پاس ہی بیٹھ گئی نہیں گامی رہنے دو میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی ہوں اور تمہاری امانت تمہیں پہنچانے آئی ہوں میں نے سوچا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں تمہارا عمال ہے تم تک پہنچ جائے اور میں سرخ روح ہو جاؤں آئے بی بی تو نے میری خاطر کتنا کچھ کیا ہے گامی بولی بس آگیا ہے صندوق میرے پاس پہنچ گئی امانت ستہ اٹھا کر لائی ہوگی جیتی رو ستہ اے بی بی اللہ تجھے ایمان نصیب کرے کچھ دیر تک بی بی گل گامی کو تسلیع دیتی رہی پھر اسے کلمہ تیبہ پڑھتے رہنے کو کہا اور آخر میں پوچھا گامی ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوں گی گامی نے اپنا ہاتھ بی بی کے ہاتھ پر رکھتی کہا تیری بات کا برا مان کر کیا مجھے دوزخ میں جانا ہے بی بی اچھا تو یہ بتاؤ بی بی گل نے پوچھا تمہارا صندوق تو تمہارے پاس پہنچ گیا مگر اس کا کیا کروگی کسے دوگی یہ صندوق گامی نے جیسے ہنسنی کی کوشش کی مگر اس کی کوشش ناکام ہو کر لے گئی پھر وہ بولی ہا بی بی میں مر جاؤں تو بھی کیسی بولی بادشاہ ہے یہ بھی کوئی پوچھنی کی بات ہے کہ اپنا صندوق کسے دوں گی اے اپنے بیٹے کو دوں گی یا اور کسے دوں گی باہر آسمان بلکل نیلہ چوچو رہا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی اور ہوا یوں بند تھی جیسے کبھی چلی ہی نہیں تھی